موسیقی کونزل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیچرز کے نئے منتخب اہدداروں کو مبارک بات دیتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ حکومت ملک میں آزادی اظہار رائے یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے پاکستان نے امن استحکام اور تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے قوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کے عالمی دین کے موقع پر مسلح فاش نے کہا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی قیام امن کی کوششوں میں سب سے زیادہ فوجی بھیجنے میں قوموں کو برادری میں نمائیہ مقام رکھتا ہے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ساڑھے تین سال بعد ملک بھر میں ترقی اور عوام کی خدمت کا عمل پھر شروع کر دیا گیا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان سن تاس ماہدے کے تحت آبی وسائل کی تقسیم سے مطالق دو روزہ مذاکرات کل نئی دلی میں شروع ہوں گے اقوام متحدہ کی ایک نئی ریپورٹ میں پاکستان کو افغانستان میں مقیم دہشتگرد تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے طرف سے درپیش خطرے کو پھر اجاگر کیا گیا ہے بلوچستان کے بتیس اسلام بلدیاتی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے آزاد جمہو کشمیر کے صدر نے جمہو کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیرمینی آسین ملک کو بھارت کے جانب سے غیر منصفانہ ستا دیے جانے کے طرف دنیا کی توجہ مبزول کرانے کے لیے مہم شروع کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت خواتین کی اسمت دری کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور فرانس اور جرمنی نے روس پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرینی صدر کے ساتھ راہ راست مذاکرات کریں اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عیاز اسلام وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنے اس عزم کا عیادہ کیا ہے کہ ملک کو ترقیافتار خوشحال بنانے کے لیے تمام دستیاب وسائل استعمال کیا جائیں گے اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے خیبر پختونخواہ کے نمائندے ماتی اللہ کی اس ریپورٹ میں ہے آج مانسیرہ میں ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملتان، سکھر اور ہزارہ موٹرویز کے بڑے منصوبے نواز شریف کے دور میں مکمل ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ترقی اور خوشحالی کا سفر اسی جذبے اور لگن سے جاری رہے گا شہباز شریف نے کہا کہ خیبر پختونخواہ کو پنجاب کی طرز پر ترقیافتہ بنانے کے لیے کام کروں گا پیٹرولیا مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا ابھی تیل اور پیٹرول کی قیمتیں ہمیں بڑھانی پڑی بڑی مجبوری سے دل پہ پتہ رکھری ہمیں کرنا پڑا لیکن اس کے ساتھ آٹھ کروڑ لوگوں کو سبسڈی بھی دی ہمیں آپ کی تکلیف کا احساس ہے اس لیے اٹھائیس ارب روپے کا مہانہ میں نے آٹھ کروڑ لوگوں کے لیے دو ہزار پہ مہینے کی سبسڈی دی ہے انہوں نے کہا کہ آئندہ بجٹ میں پوزیشن ہولڈرز طولبا کو لیپ ٹاپ بھی فرام کیے جائیں گے شہباز شریف نے عمران خان کو ان کی غلط پالیسیوں بے رزگاری پیدا کرنے اور ملک میں افراتفری پھیلانے پر تنقید کا نشانہ بنایا شہباز شریف نے مانسیرہ میں میڈیکل کالج کے قیام اور علاقے کے لیے ایک ارب روپے کی خصوصی گرانٹ اور ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے قیام کا بھی اعلان کیا اس سے قبل پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہزارہ موٹروے نواز شریف کی طرف سے ہزارہ ڈویجن کی عوام کے لیے ایک توفہ ہے اگر آپ کی سپورٹ شامل حال رہی تو میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ شہباز شریف پاکستان کی قسمت بھی بدل دے گا مریم نواز نے دھرنوں کی سیاست کو مسترد کرنے اور بلدیاتی انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کو منتخب کرانے پر اہل علاقہ کو مبارک بات دی مزیر اعظم شہباز شریف نے کانسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے سارانہ انتخابات میں نئے منتخب اہدداران کو مبارک بات دی ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ موجودہ اتحادی حکومت نہ صرف ذرائع بلاغ کے تحفوظ اور اظہار رائے کی آزادی پر یقین رکھتی ہے بلکہ اس کے فروغ کے لیے اقتماعات بھی کر رہی ہے وزیر اعظم نے کہا کہ پریس اور اظہار رائے کی آزادی جمہوریت کے استحکام کے لیے ایک ناگزیر آئینی تقاضہ ہے انہوں نے کہا کہ کانسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز رائع بلاغ کا ممتاز ادارہ ہے اور حکومت ملک میں پریس کی آزادی کے فروغ کے لیے اس کے ساتھ مل کر کام کرے گی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت بچانے کی تمام کوششوں میں ناکامی کے بعد غیر ملک سازش کی جالی کہانی گھڑی گئی آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ حال ہی میں منظر عام پر آنے والی آوڈیو ٹیپ نے عمران خان کی منافقت اور دوہرے میار کو بے نکاف کیا ہے وزیر اعظم نے کہا کہ عمران خان کے دعووں کے برعکس پاکستان تحریک انصاف کے سربرانے خود کو اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے این آروہ مانگا وزیر اعظم شہباز شریف نے آج قوم متحدہ کے امن فوجیوں کے بین القوامی دن کے موقع پر پاکستان کے امن فوجیوں کی کاوشوں اور قربانیوں کو شاندار خراج تحسین پیش کیا ہے ایک پیغام میں انہوں نے قوم متحدہ کے امن فوجیوں کے لیے خیر سگالی کا اظہار کیا جو عالمی امن کے لیے سربلندی سے اپنی خدمات ادا کر رہے ہیں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے قوم متحدہ کی قیام امن کی کاروائیوں کے لیے دو لاکھ سے زیادہ فوجی فرہم کیے ہیں جو پاکستان کی امن پسندی اور قیام امن کی کوششوں کا آئین ادار ہے انہوں نے کہا کہ عالمی امن کے لیے پاکستان کی قربانیوں کو بین القوامی برادری اور قوم متحدہ کے موجودہ سیکریٹی جنرل کی طرف سے تسلیم کیا جانا ایک اعزاز کی بات ہے انہوں نے قیام امن کی کوششوں میں مسلح فاج، رینجرز، ایف سی اور پولیس کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کیا اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کا بین القوامی دن آج منایا جا رہا ہے جس کا مقصد اقوام متحدہ کے پرچم تلے دنیا بھر میں خدمات سر انجام دینے والے امن فوجیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے روان سال اس دن کا موضوع ہے عوام امن ترقی شراکت کی قوت اقوام متحدہ کے اس سیکریٹی جنرل انٹونیو گوہتریس نے اس دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ امن اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے جب حکومتیں اور معاشرے باتچیت سے اختلافات کے خاتمیں ادم تشدد پر مبنی معاشرے کے قیام اور خطرات سے دو چار افراد کے تحفظ کے لیے متحد ہو کر کام کریں پاکستان نے اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کے بین القوامی دن کے موقع پر امن استحکام اور تعاون کے مشترکہ نظریات کو آگر بڑھانے کے لیے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کا بین القوامی دن منانے میں عالمی براتری کے ساتھ ہے دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کو گزشتہ چھ دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط اقوام متحدہ کی امن کوششوں میں اپنے دیلینے اور مسلسل کردار اور خدمات پر فخر ہے دفتر خارجہ نے کہا کہ انیس سو ساتھ سے پاکستان کے دو لاکھ سے زائد مرد و خواتین فوجی دنیا کے تقریباً تمام برعیازموں میں اقوام متحدہ کے چھالیس مشنوں میں وقار اور بہادری کے ساتھ خدمات سر انجام دے چکے ہیں دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کے خواتین امن فوجی بھی تنازات اور تنازات کے خاتمے کے بعد کی صورتحال میں معاونت فرہم کر رہی ہیں اور دنیا بھر کی خواتین کو متاثر کر رہی ہیں دفتر خارجہ نے کہا کہ ہمارے افسران کی ایسی پہلی ٹیم کونگو میں تائنات اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کے مشن میں اس وقت خدمات سر انجام دے رہی ہے جو صرف خواتین پر مشتمل ہے پاکستان نے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی قیام امن کی کوششوں کے لیے سب سے زیادہ فوجی فرہم کرنے والے ملک کی حیثیت سے عالمی برادری میں نمائی مقام رکھتا ہے پاک فوج کے شبہ تعلقات آمان نے اقوام متحدہ کے امن اہلکاروں کے عالمی دن کے موقع پر ایک اعلامی میں کہا کہ اقوام متحدہ کے امن کارروائیوں کے لیے پاکستان کا سفر انیس سو ساٹھ میں شروع ہوا جب پاک فوج کے پہلا دستہ اقوام متحدہ کے امن کارروائیوں کے لیے کونگو میں تائنات کیا گیا پاکستان نے اب تک دنیا میں اقوام متحدہ کی بعض نہائیت مشکل مشنز میں حصہ لیا اور اب تک ایک سو انتر پاکستانی آمن اہلکاروں نے اقوام متحدہ کے پر چمتلے انسانیت کے خدمت کے مقدس نسبلین آمن کے قیام اور دنیا بھر میں استحکام کے لیے اپنی جانوں کے نظرانیں پیش کیے سارہ سال تک اقوام متحدہ کے متعدد سیکیٹی جنرلز نے پھرپور انداز سے پاکستان کی خدمات کو صلاحہ اقوام متحدہ کے موجودہ سیکیٹی جنرل انٹونیو گوترس نے پاکستان کا دورہ کیا اور کیا امیابن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو زبردست خیراج تحسین پیش کیا یہ قبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں وزیر اطلاع مریم اور انگزیب نے کہا ہے کہ صاحفیوں کو صاحفت کے جدید دور کے تقاضوں سے ہمہنگ ہونے کی ضرورت ہے آج اسلام آباد میں انفارمیشن سروس اکیڈمی میں موبائل جنرلزم کے بارے میں دو روزہ تربیتی ورکشاپ کے شرقہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا بدل گئے ہیں اور موبائل جنرلزم زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے کیونکہ یہ خبروں کی کوریش میں تیزی لائیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیلیویجن اے پی پی اور ریڈیو پاکستان سمیت وزارت اطلاعات کے ساتھ بابستہ ادارے اپنے ریپورٹروں کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ میں ہم نے انفارمیشن سرویس اکیڈمی کا مکمل نصاب تیار کر لیا اور اکیڈمی کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کی ضرورت پر زور دیا وزیر اطلاعات و نشریاد مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ گزشتہ ساڑھے تین سال سے رکے ہوئے ترقی اور عوامی خدمت کے سفر کا ملک بھر میں دوبارہ آغاز ہو گیا ہے آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخواہ میں صرف ایک ہی نعرہ ہے اور صوبوں کے عوام اب انہی خطوط پر ترقی کا مطالبہ کر رہے ہیں جن پر مسلم لیگ نون کی حکومت نے پنجاب کو ترقی دی اقتصادی امور کے وفاقی وزیر سردار ایہا صادق نے آج لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمدہ شہباز سے ملاقات کی اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور مجموعی سیاسی صورتحال اور عوام کو ریلیف رحم کرنے کے لیے اقتماد پر تباتلے خیال کیا گیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملک بادشاہ اور عوام نے تحریک انصاف نے انتشار رفتفری کے مارچ کو یک سر مسترد کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ صوبے کی عوام کو آٹھے کا دس کلوگرام کا تھیلو چھہ سو پچاس روپے کے بجائے چار سو نوے روپے میں دستیاب ہے حمدر شہباز نے کہا کہ چینی اور گھی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے بھی اقتماد کیا جا رہے ہیں اس موقع پر آیا صادق نے عوام کو ریلیف رحم کرنے کے لیے صبح حکومت کے اقتماد کو سراہا پاکستان مسلم اگنون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان عوام مقبولیت کھونے اور ناکام آزادی مارس کے بعد دوہزار چودہ کے اپنے فرمولے پر عمل کرتے ہوئے عدالتی فیصلوں کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں سینیٹر عرفان صدیقی نے ایک بیان میں کہا کہ چار ماہ کے ناکام دھرنے کے بعد عمران خان نے عوام کے سامنے انہیں محفوظ راستہ دینے کے لیے عدلیہ سے رجوع کیا تھا انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ عدالت اپنے آئینی کردار پر قائم رہے گی اور فسادات بھڑکانے والے ایک شخص کی خواہش پر اپنی ساکھ کو ترجیح دیکھی پنجاب کے نامزد گورنر انجنئر محمد بلی ہو رحمہ نے کہا ہے کہ پاکستان مسلمی گنون کی حکومت نے وزیراعظم شہباز شریف کی فعال قیادت میں عوام کو صحت اور تعلیم کی میاری سہولت افراہم کرنے کا عظم کر رکھا ہے ویڈیو پاکستان کی نمائندے سجاد پرویز کو ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ گورنر پنجاب کا حلف اٹھانے کے بعد وہ وزیراعلا حمزہ شہباز کی تمام محکموں میں مدد کریں گے اور فلاح و پہبود کی سرگرمیوں کے ذریعے انسانیت کی خدمت کریں گے انہوں نے کہا کہ وہ جنوبی پنجاب کی ترقی اور اس خطے کو ترقی کے راہ پر گامزن کرنے پر توجہ مرکوز کریں گے جسے دوہزار اٹھارہ میں نظر انداز کیا گیا بلی ہو رحمہ نے کہا کہ مسلم نیگ نون بہاول پور صوبے کی بحالی اور مقامی عوام کی خواہشات کے مطابق جنوبی پنجاب میں نئے صوبے کا قیام چاہتی ہے بلوچستان کے بتیس ازلا میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ ختم ہو گئی ہے اور ووٹوں کی گنتی جاری ہے اس سوالے سے مزید تفصیل ہمارے بلوچستان کے نمائدے حسین فاروق سے جانتے ہیں پولنگ کا عمل صبح آٹھ بجے سے شروع ہوا جو کسی وقفے کے بغیر شام پاند بجے تک جاری رہا بلدیاتی انتخابات کے پرامان انعقاد کو ایکینی بنانے کے سلسلے میں آئی جی پولیس آفیس کوئٹا میں امرجنسی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے جو کل تک چوبیس گھنٹے فال رہے گا کنٹرول روم پلدیاتی انتخابات سے متعلق تمام سرگرمیوں معلومات اور انگامی صورتحال کے بارے میں متعلقہ شراکتداروں کے ساتھ قریبی روابط میں رہے گا ادھر انتخابات کے دوران کسی بھی ناخوشگواہ باکی سے بچنے کے لیے صبح بر میں افاظتی انتظامات کیے گئے تھے گوادر میں تین سو میگا وارٹ کے کوئلے سے چلنے والے بجلے گھر کے تکمیل کے بعد گوادر شہر میں بجلے کی ضروریات کو پورا کرنے کیا دیرینہ مسئلہ حل ہو جائے گا یہ منصوبہ دوہزار تئیس میں اکتوبر کے آخر تک مکمل ہوگا ایک سرکاری ذرائع نے اس منصوبے کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے بتایا ہے کہ سال دوہزار تئیس کے آخر تک کوئلے سے چلنے والے تین سو میگا وارٹ کے بجلے گھر کے تکمیل کے بعد ڈیڑھ لاکھ مقامی لوگوں کو بجلی کے ضروریات مل جائیں گی یہ منصوبہ گوادر کے دوہزار پچاس کے ماسٹر پلین کا ایک حصہ ہے یہ بجلی گھر چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت توانہی پیدا کرنے والے منصوبوں میں سے ایک اہم منصوبہ ہے انڈیس وارٹر کے مشروع محرل شاہ کے سربراہی میں پانچ اکنی پاکستانی وفت سنتاست معاہدے کے تحت آبی وسائل کے تقسیم سے مطالق امور پر بات چیت کے لیے آج بھاگر سرحد کے راستے بھارت روانہ ہو گیا روانگی سے پہلے گفتگو کرتے ہوئے محرل شاہ نے کہا کہ دو روزہ مذاکرات کل سے نئی دہلی میں شروع ہوں گے جن میں آئندہ مونسون کے موسم میں سیلاب سے مطالق آداد و شمار اور بھارت سے آنے والے دریاؤں میں سیلابوں سے مطالق پیش کی معلومات جیسے مسئلوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دریا چناب پر بھارت کے تین بڑے پن بجلی منصوبوں پر اعتراضات تھے اقوام متحدہ کے ایک نئی ریپورٹ میں ایک بار پھر پاکستان کا افغانستان میں موجود دہشتگرد تنظیم تحریک طالبان سے درپیش خطوے کی نشاندہ ہی کی گئی ہے افغانستان کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی نگران ٹیم کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان نے جس کے افغانستان میں کئی ہزار جنگ جو موجود ہیں پاکستان کے خلاف طویل مدتی مہم پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تالبان نے کابل میں حکومت سنبھالنے کے بعد تمام غیر ملک انتہا پسند گروپوں میں سب سے زیادہ فائدہ تحریک طالبان پاکستان نے اٹھایا ہے پاکستان نے پہلے ہی اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں ایک دستاویز پیش کی تھی جس میں بھارتی انٹیلیجنس صداروں کے طرف سے پاکستان کے عسکری اور شہری اہداف پر سرحد پار سے حملوں کے لیے تحریک طالبان پاکستان کو فراہم کی گئی مالی اور مادی معوینت کے ثبوت موجود ہیں یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر کمروزمان قائرہ نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ٹھوس اقتامات کر رہی ہے آج لاہور میں صحافیوں سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے سربراہ نے ملکی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا اور ان کی پالیسیاں ملک میں مہنگائی اور قیمتوں میں اضافے کی بنیادی وجہ ہیں مشیر نے کہا کہ ہم نے تحریک انصاف کی حکومت کو جمہوری اور آئینی طریقے سے ہٹایا تاہم انہوں نے کہا کہ قومی مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں انہوں نے کہا کہ پورا ملک کشمیری عوام کے جدہ جہد کی حمایت کر رہا ہے جو اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی کمروزمان کارے نے کہا کہ پیپلز پارٹی پہلے دن سے تمام فارمز پر مسائلہ کشمیر کو اجاگر کر رہی ہے آزاد جمہور کشمیر کے صادر بیریسٹر سلطان محمود چوہدری نے جمہور کشمیر لیبریشن فرنڈ کے چیئرمن محمد یاسن ملک کو ایک بھارتی عدالت کی طرف سے غیر منصفانہ طور پر سزا سنانے کے خلاف دنیا کی توجہ مبزول کروانے کے لیے بین لوگوانی سطح پر ایک مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے آج میر پور میں ایک تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ مقبوزہ جمہور کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کرنے کے بعد بھارتی حکومت مقبوزہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے ساسشیں کر رہی ہے انتخابی حد بندیوں کی اثر نو تشکیل اور جمہور خطے میں نئے حلقوں کے قیام کے حوالے سے آزاد جمہور کشمیر کے استصادر نے کہا کہ اس خیم کے تحت بی جی پی نے مقبوزہ علاقے میں ایک ہندو وزیر آلہ نے لانے کی ہموار کرتی ہے انہوں نے مقبوزہ کشمیر کے لوگوں کو یقین دے لائے کہ وہ اپنی جد و جہد میں یقیلے نہیں ہیں اور آزاد جمہور کشمیر کے عوام مقبوزہ کشمیر کے اپنے بھائیوں کے حق خدرادیت کے حصول کے جد و جہد میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ورلڈ کشمیر اویرنس فورم نے بھارتی عدالت کی جانب سے منگھرت الزامات کے تحت کشمیری حریت رہنما محمد جاسین ملک کو دی جانے والے عمر قید کی مضمت کی ہے واشنگٹن سے جاری ایک بیان میں فورم نے کہا کہ محمد جاسین ملک ایک ندر باعثر اور کشمیر کے محتبر رہنما ہیں جنہوں نے اپنی زیادہ تر زندگی مقبوزہ وادی میں بھارتی تشدد کے خلاف مضاحمت کرتے ہوئے گزاری فورم نے عالمی برادری انسانی حقوق کی تنظیموں اور قوم متحدہ پر زور دیا کہ وہ یاسین ملک کی سزا کی مضامت کریں اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کریں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں شپہیاں میں بھارتی فورسز کی ہاتھوں اسمت دری اور قتل کا شکار بننے والی دو خواتین نیلو فر اور آسیہ کے اہل خانہ تیرہ سال گزر جانے کے باوجود انصاف سے محروم ہیں کشمیر میڈیا سویس کے مطابق بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے انتیس مئی دوہزار نو کو شپہیاں میں آسیہ اور نیلو فر کو اخواہ کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا اور بعد میں دوران حراست قتل کر دیا ان کی لاشیں اگلی صبح رمبی آرہ کی ندی سے برامت ہوئی تھی کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے ایک بیان میں اسمت دری اور دوہرے قتل کے اس بہیمانہ واقعے کو مقبوسہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے جبرو استبداد کی ایک واضح مثال قرار دیا کل جماعتی حریت کانفرنس نے افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت کشمیریوں کی تظلیل کرنے کے لیے خواتین کے اسمت دری کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے حریت رہنماؤ بشیر احمد بٹ عبدالصمت انقلابی یاسمین راجہ جمہو کشمیر مسلم لیگ جمہو کشمیر پیپلز لیگ اور جمہو کشمیر فیڈم پارٹی نے اپنے بیانات میں کہا کہ سانحہ شپیہ جمہو کشمیر کے لوگوں کی اجتماعی ضمیر پر ایک سنگین حملہ ہے ادھر نیشنل کانفرنس نے ایک بھارتی نیوز چینل پر مباحثے کے دوران بی جے پی کی ترجمان نور پر شرمہ کی طرف سے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی مضامت کی ہے افغانستان کے دار الحکومت کابل میں خواتین نے طالبان کے طرف سے اپنے حقوق پر پابندیوں کے خلاف احتجاج کیا وہ خواتین کے لئے روزگار اور ان کی آزادی کے حق میں نارے لگا رہی تھی افغان خواتین وزارت تعلیم کے باہر جمع ہوئی ان کا کہنا تھا کہ تعلیم ان کا حق ہے سکول دوبارہ کھولے جائیں ای ایف پی کے ایک نمائنے نے بتایا ہے کہ مظاہرین نے چند سو میٹھے تک مارچ کے بعد ریلی ختم کر دی اس موقع پر حکام نے سادہ کپڑوں میں طالبان کو تائنات کر رکھا تھا مظاہرہ کرنے والی خواتین نے کہا کہ طالبان نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ انیس سو چھانوے سے دو ہزار ایک تک اپنے گزشتہ دور حکومت کے مقابلے میں نرم اسلامی قوانین نافذ کریں گے لیکن بہت سی پابندیاں آئیت کی جا چکی ہیں فلسطینی صدر کے دفتر نے کہا ہے کہ اسٹائیل آگ کے ساتھ کھیر رہا ہے کیونکہ ہزاروں اسٹائیلی سہہونی بیت المقدس میں قدیمی شہر کے مسلم علاقوں میں مارچ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں صدر کے ترجمہ نبیل ابو رڈن کے مطابق ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسٹائیلی مشرقی بیت المقدس میں غیر قانونی طور پر بسائے گئے یہودیوں کو مقدس مقامات کی بحرمتی کے اجازت دے کر غیر ذمہ دارانہ انداز میں اور لاپروہی آگ کے ساتھ کھیر رہا ہے فرانس اور جرمنی کے رہنماؤں نے روسی صدر ولادی میر پوٹن پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین کے صدر کے ساتھ براہراز مذاکرات کریں جرمن چانسلر کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ فرانس کے صدر ایمینم المقوہ اور جرمن چانسلر اولاف شولز نے ٹیلیفون پر گفتگو میں روس کے صدر پر فوری جنگ بندی اور روسی فوجیوں کے انخلاف پر زور دیا ہے کریملن کے مطابق روسی رہنماؤں نے کہا کہ روس یوکرین کے ساتھ مذاکرات کے بحالی کے لیے تیار ہے فرانس اور جرمنی نے ولادی میر پوٹن پر ماریو پول میں قید کیے جانے والے اڑھائی ہزار یوکرینی جنگ جمعوں کو رہا کرنے پر بھی زور دیا ریڈیو پاکستان قومی نشریاتی رابطے پر آج رات نو مچ کر دس منٹ پر ملکی گولڈن جبلی تقریبات کے سلسلے میں دراموں کی سیریز تو زندہ تو ہم زندہ کے تحت ایک ریڈیو ڈراما نشر کر رہا ہے اہم قومی اور بینال قومی خبریں آپ نے جانی اور ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں کھیلوں کی خبروں کے جانا ہے پاکستان اور سری لنکا کی خواتین ٹریکٹ ٹیموں کے درمیان ون ڈی سیریز کا آغاز شکم جون سے کراچی میں ہوگا پاکستان ومنز اس سے قبل تین ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز میں سری لنکا کو کلین سویپ شکست دے چکی ہیں پی سی بی کے مطابق دونوں ٹیموں کے درمیان تین ون ڈی میچوں پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ جکم جون کو ساؤتھ اینڈ کلاپ ٹریکٹ سٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا سیریز کا دوسرا ون ڈی میچ تین جون جبکہ تیسرا اور آخری میچ پانچ جون کو کھیلا جائے گا تمام میچز ساؤتھ اینڈ کلاپ ٹریکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے پاکستانی وکٹ کیپر اور بلے باز محمد رزوان نے وی بی ٹی ٹونٹی میں اکیاسی رنس بنا کر اپنے کریئر کا شاندار آغاز کیا ہے کھیلاڑی اس وقت انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں ویٹیلیٹی بلاس ٹی ٹونٹی انگلینڈ کا پریمیم ٹی ٹونٹی ٹورنمنٹ ہے رزوان ٹی ٹونٹی وی بی ٹورنمنٹ میں سب سے زیادہ سکور کرنے والے پہلے پاکستانی کھیلاڑی ہیں جنہوں نے وی بی ٹی ٹونٹی میں اپنے کریئر کا آغاز کیا ظلم فانڈیشن اور پیغام پاکستان کے زیر احتمام بنو میں منقضہ دو روزہ ٹرائلز کے بعد ایک سو اکاون کھیلاڑی منتخب کیے گئے ہیں یہ ٹرائلز پیغام پاکستان اور ظلم فانڈیشن پاکستان کے جانب سے نوجوان کھیلاڑیوں کے لیے شروع کیے گئے یوت انگیشمنٹ پروگرام کا حصہ تھے جن میں دھائی سو سے زائد کھیلاڑیوں نے حصہ لیا دوسرے مرحلے کے لیے چھتیس بلے باس آنٹھ وکٹ کیپر بلے باس اور اکتالیس پالروں سمیت چھبیس کھیلاڑی منتخب کیے گئے ہیں آئرلینڈ کے بلے باس پاکستان سوپر لیگ کے ایڈیشن کے لیے کے بعد اگلے ایڈیشن کے لیے دوبارہ اسلام آباز جنائیٹیڈ میں متوقع طور پر شامل ہوں گے سٹارلنگ دوہزار اکیس میں پی ایس ایل کے چھتے ایڈیشن میں ریپلیسمنٹ پلئیر کے طور پر شامل ہوئے تھے اور انہیں فرنچائز نے اس ایڈیشن میں سلور کیٹگری میں دوبارہ شامل کیا ہے پاہل کا کہنا ہے کہ انہوں نے دو مرتبہ پی ایس ایل میں اپنی شمولیت کا لطف اٹھایا ہے پاکستان کے پندرہ کیوئیس پروفیشنل سرکٹ میں کھیلنے کے لیے بینک کاؤک پہنچ گئے ہیں ٹیم میں سابق عالمی چیمپئن محمد عاصف سابق جنئر عالمی چیمپئن نصیم اختر اور مینجر شویب عارف شامل ہیں پاکستان بھر کے سنوکر کلوبوں میں مقابلوں کے بعد پروفیشنل سرکٹ میں کھیلنے کے لیے پندرہ کھلاریوں کو انتخاب کیا گیا جن میں سابق عالمی چیمپئن محمد عاصف سابق جنئر عالمی چیمپئن نصیم اختر سمیت اسچد اقبال حمزہ اکبر حارس طاہر محمد شہباز احسن جاوید مبشر رزا عمر خان عزر خان مانی میمن اور عمر میمن شامل ہے پاکستانی کھلاری رائل بینک آکس سپورٹس کلوب میں دنیا بھر سے آئے کھلاریوں کے ساتھ کھیلیں گے ٹیم مینجر شویب عارف کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں تھائیلنڈ میں کیو سکول کی جانب سے کھیل کر یہ کھلاری برطانیہ میں پروفیشنل سرکٹ میں بھی کوالیفائی کریں گے کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم پلٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں پاکستان ہائی ٹیک ہائی برڈ سی جی سوپسیشن کے چیئرمند شہزاد علی ملک نے کہا ہے کہ چینی بیڈنگ ٹیکنالوجی کے استعمال سے پاکستانی کسانوں کو برامدات کے لیے بہتر پیداوار اور بیماریوں کے خلاف مضاہمت رکھنے والی چاول کی نئی اقسام کاشت کرنے میں مدد مل رہی ہے آج اسلام آباد میں ترقی پسند کسانوں کے ایک وقت سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ چینی کاروباری اور تحقیقی اداروں نے بیجو کی نئی اقسام تیار اور کاشت کاری کی بہترین ٹیکنالوجی مطارف کرائی ہے جس سے کسانوں کو کلیس آٹر ٹیکنالوجیز میں مدد ملی ہے اور پاکستان میں چاول کی پیداوار اور چین کو اس کے برامدات میں اضافہ ہوا ہے ساکھ چیمبر اف کومس انڈ انڈسٹری کے صدر افتخار علی ملک نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا پر مندلاتی موسمیاتی خطیات کی تشویشناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقتماد کی ضرورت ہے آج اسلام آباد میں آئیشہ عبداللہ بٹ کی قیادت میں خواتین کے اک وفد سے گفتگو میں نے کہا کہ مطادر تحقیقی ریپورٹس کے مطابق افغانستان بنگلہ دیش پھوٹان چین بھارت میں آنمار نیپال اور پاکستان کے پہاڑی علاقے ہندو کا شمالیہ میں موسمی تغیرات کے ساتھ دنیا کے دیگر خطوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں لاہور چیمبر اف کومس انڈ انڈسٹری کے سابق سینئر نائب صدر مہر کاشف یونس نے کہا ہے کہ چھوٹے مقامی بیزنس کو سپورٹ کرنے کی معیشت پر مصبت اصلاح مرتب ہوتے ہیں دنیا کوویڈ نائنٹین کے وبا سے قبل بھی اس کے سمرات دیکھ ان خیالات کے اظہار انہوں نے آج نور احمد کی قیادت میں سیالکورٹ سے تعلق رکھنے والی تعلیمی آفتہ ترقی پسند خواتین کے وفد سے بات چیت میں کیا انہوں نے کہا کہ خریداری کرتے وقت یہ مدنظر رکھنا ضروری ہے کہ ہم مقامی چھوٹے کاروبار اور کمیونٹیز کو سپورٹ کریں باسمتی چاول کے برامدات کے حجم میں بائیس فیصد جبکہ وزن میں چوبیس فیصد اضافہ ہوا ہے رائس ایکسپورٹرز ایسوسیشن کے سابق چیئرمن عبد الرحیم نے کہا ہے کہ رامہ ماری سال کے پہلے دس پا میں جولائی تیپل کے دوران باسمتی چاول کے برامدی حجم پانچ سو چوہتر ملین ڈالر تک بڑی ہے جبکہ گزشتہ ماری سال کے اس عرصے میں باسمتی چاول کے برامدات سے چار سو ستر ملین ڈالر حاصل ہوئے تھے پاکستان ٹویکو کمپنی نے سال دوہزار اکیس کے دوران قومی خزانے کو مختلف ٹیکسس کے مد میں مجموعی طور پر ایک سو تیتیس ارب روپے کی ادائیاں کی ہیں اور ملک میں مہنگائی کی شہرہ میں گزشتہ ہفتے کے دوران آشاریہ دو چھ فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے پاکستان بیورو برائی شماریات کی جانب سے قیمتوں کے حساس اشاریے بارہ ہفتے وار ریپورٹ کے مطابق چھبیس مئی کو ختم ہونے والے ہفتے میں روز مرہ استعمال کی پانچ اشیاء کی کمتوں میں کمی اور انیس کی کمتوں میں استحقام رہا جبکہ ستائیس اشیاء کی کمتوں میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا یہ تھی تجارتی خبریں اور اب چلتے ہیں فن کے دنیا میں صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی نے اسلام آباد میں آرٹ گیلری ایف نائن کا دورہ کیا انہوں نے آرٹ گیلری میں مجد شاہ آفریدی کے فن پاروں اور تصاویر کی نمائش دے کی صدر مملکت نے اسلام آباد آرٹ گیلری میں موجود فن پاروں کو سراہا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں ایسی مزید آرٹ گیلریوں کی ضرورت ہے امجد شاہ آفریدی حکومت کے ایک اماندار بیوروکریٹ تھے انہوں نے کہا کہ امجد شاہ آفریدی کے فن پارے زندہ فن کا نمونہ ہے پاکستانی ڈائریکٹر رائٹر اور ادھاکار سائم صادق کی فلم جوائلینڈ نے فرانس میں کینز فلم فسٹیول کا دوسرا بڑا ایوارڈ اپنے نام کر لیا پاکستانی شارٹ فلم جوائلینڈ نے کینز فلم فسٹیول میں ان سرٹن ریکارڈ کیٹیگری کا جیوری پرائس چیتا ہے جو اس فسٹیول کا دوسرا سب سے باوقار ایوارڈ مانا جاتا ہے ٹوٹر پر ہیشٹائگ کے ساتھ جوائلینڈ ٹاک ٹرینڈز میں بھی شامل ہے جس میں ادھاکارہ ماہرہ خان اور معروف شعبی شخصیات سمیت دیگر سارفین اس احزاز پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں بھارتی فلم ساز اور میوسک ریکارڈ لیبل کے آنے والی فلم جگ جگ جیو میں شامل کیے گئے پاکستانی گانے نچ پنجاب بن نچ کا عبرار الحق کو کریڈٹ دے دیا بھارتی میڈیا کی مطابق پروڈیوسر کرن جہور کی ہدایتکاری میں آنے والی فلم جگ جگ جیو میں بھارار الحق کا پرانا گانا ٹی سیریز کے بینر تلے ریلیس کیا گیا بھارتی فلم کا ٹریلر کچھ دنوں پہلے ریلیس کیا گیا تھا جس کے بعد بھارتی فلم میں اپنا مشہور گانا کاپی کیے جانے پر بالی ووڈ کے نام مر پروڈیوسر کرن جہور پر اظہار برہمی کیا تھا جبکہ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کرن جہور کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لیکھا تھا کہ میں نے کسی بھی بھارتی فلم کو اپنے گانے کی حقوق فروخت نہیں کیے میں اپنے گانے کو بھارتی فلم میں استعمال کیے جانے پر ہر جانے کے لیے کوٹ جانے کا حق محفوظ رکھتا ہوں عبرار اور حق کی دھمکی کے بعد اب مسکورہ گانے کو جاری کرتے ہوئے بھارتی فلم ساز اور ریکارڈ لیبل کمپنی نے انہیں کریڈٹ دے دیا ممتحس شائر فیض احمد فیض کی بیٹی مریضہ حاشمی کی تصنیف اپنے والد کے ساتھ گفتگو کی تقریب رونمائی کراچی مارس کانسل آف پاکستان میں مراقب ہوئی اس موقع پر مقرر انہیں کہا کہ فیض احمد فیض کی ایجادیں آرٹس کانسل کی دیواروں پر آج بھی موجود ہیں پریڈیو نیوز پولیٹن میں اب ہم آپ کو لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں جاپان میں ایسی مشینیں تیزی سے مقبول ہو رہی ہیں جو صرف سو جن میں ڈسک کا ہلیہ بگاڑ دیتی ہیں اور ان میں سے ڈیٹا حاصل نہیں کیا جا سکتا مہرین نے ایک ایسا روبورٹ تیار کیا ہے جو اپنی جسامت سے سو گنا بلند جست لگا سکتا ہے یہ نہ صرف زمین بلکہ چاند کے سطح پر بھی تحقیق میں ہماری مدد کر سکتا ہے جرمن مہرین نے زمین فضاء میں ایک بالکل نیا کیمیکل دریافت کیا ہے جو آکسیجن کے تین ایٹموں سے بنا ہے اور اسے ٹرائی آکسائٹ کے زمرے میں شامل کیا گیا ہے مہرین نے اسے ری ایکٹیو یا تعمل کرنے والا کیمیائی جوز قرار دیا ہے مشہور سوشل میڈیا اپلیکیشن سنیپ چیٹ کے جانب سے ایک نیا شیئرڈ سٹوریز کا فیچر مطارف کروایا گیا ہے جو صرفین کو ایپ پر اپنی یاداشتوں کو شیئر کرنے میں آسانی کے لیے مدد دے گا یہ تھی سائنس کی دنیا سے خپ رہیں اور ملک بھر میں موسم کا حوال بتا رہی ہیں آسفہ محفوظ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصہ میں موسم گرم اور خوش شف کے میدانی علاقے نے شدید کر رہا تاہم خیبر پختونخواہ کشمیر پوچھوہا ریجن اور گرگرد بلکستان نے گرہ چمک کے ساتھ بارش ہوئی مہت میں موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خوش جبکہ جنوبی پنجاب اور بارائی سن میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے تاہم بارائی پنجاب، اسلام آباد، بارائی خیبر پختونخواہ، گلگت بلکستان اور کشمیر میں گرد آلود ہماؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے آج سب سے زیادہ درجہ حرارت، مہنجو دارو، انچاس، لارکان اور جیکب آباد میں اٹھاریس ٹکوی سنٹی پیٹ ریکارڈ کیا گیا اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاص ایک مرتبہ پھر سن لیجئے وزیر آزم نے ملک کے ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروے کار لانے کے عظم کا اعادہ کیا ہے کانسل آف پاکستان نیوز پیپر اور ایڈیٹرز کے لیے منتخب احتداروں کو مبارک بات دیتے ہوئے شہباز شریف نے حکومت نے کہا کہ حکومت ملک میں آزادی اظہار رائع یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ساڑھے تین سال بعد ملک پھر میں ترقی اور عوام کے خدمت کا عمل پھر شروع کر دیا گیا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان سنتاس معاہدے کے تحت آبی وسائل کی تقسیم سے متعلق دو روزہ مذاکرات کل نئی دلی میں شروع ہوں گے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے محمد وسیم سپروائزر شوبائر اردو شبنم بٹ مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم مدیر فارن ڈیسک کمل شمین مدیر کھیل کی خبریں عباس نکوی مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں مقدس روف کوارڈینیشن ایڈیٹر محمد رزوان مدیر اعلیٰ غلام مجتبہ میمن نگران اعلیٰ عبد الروف خان پیشک شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ چویو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے افیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہرارس ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آیاز اسلم آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز سٹیمنگ کو جاست دیجئے اور ہماری نیوز سٹیمنگ کو جاست دیجئے